ملکی معیشت کو ونڈیلیٹر پر ڈالنے اس کی تباہی میں دل کھول کر حصہ ڈالنے والے آج مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں فردوہ سچی قوان کی سیاسی مخالفین پر لفظی گولہ باری بولی اوپوزیشن نے آزادی اظہار رائے سے متعلق غلط بیانی کی پاکستان مشکل صورتحال سے نکلایا ہے ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے والوں کو مزید سودا بیچنے کا موقع نہیں ملے گا ملکی معیشت کی تباہی میں جنہوں نے دل کھول کے حصہ ڈالا ملکی معیشت کو ونڈیلیٹر پر ڈال کے جو اپنی صحت کے لیے پریشان ہے اور اپنے علاج مالجے کے لیے عدالتوں سے زمانتے لیتے پھر رہے ہیں پاکستان نے مشکل صورتحال سے نکل کے ایک مصبت سمت کی طرف سفر کا جو آغاز کیا ہے اس میں استحقام آ رہا ہے بہتری آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ازادی زہار پہ قدغن کی بات کر رہے ہیں ان کو بھی ہم وہاں بلائیں گے اور میں کمیٹری سے یہ گزارش کروں گی کہ وہ ان کو انڈیویجول بھی سنیں انگلیاں اٹھانے والے پاکستان کو بدنام کرنے والے قومی بیانیے اور قومی مفاد کو زد پہچانے والوں کو اب اس دکان پہ آکے کوئی سودا بیچنے کا موقع انشاءاللہ نہیں ملے گا موسیقی